ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو انہوں نے اپنے کرکٹ ایکسپرٹ اور کرکٹ کریئر سے بتایا کہ انہیں ڈرکس ریلیٹڈ کس طریقے سے لوگ باتیں گھر دیتے ایسے میں اپنے بیان میں کافی زیادہ شاکنگ چیز شویب اختر نے بتائی دوستو سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کر رہے ہیں یہ خود شویب اختر کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں کچھ ہم آپ کو لگا یا بڑا چڑھا کر نہیں بتا رہے ہیں دوستو آئیے سیدھا چلنا ہے شویب اختر کے اس اسٹیٹمنٹ پر جہاں انہوں نے ڈرکس کا گھلا سکیا دوستو شویب اختر نے کہا کہ جب میں شروعاتی دور میں کرکٹ کھیر رہا تھا اور میری بالنگ اتنی زیادہ سپیڈ نہیں تھی تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ اگر آپ کو ایک گوڈ سپیڈ سے بالنگ کرنی ہے یا 100 کلومیٹر پر آر سے گیند پازی کرنی ہے تو آپ اس کو ڈرکس لینا چاہیے اگر آپ ڈرکس لیں گے تو اچھی تیز طرح گیند پازی کر پائیں گے اور 100 کلومیٹر سے بالنگ بھی کر پائیں گے لیکن شویب اختر نے انت میں کہا کہ میں نے ان چیزوں کو کبھی سیریسلی لیا نہیں اور میں نے ان چیزوں کو نیکلٹ کرتے ہوئے یعنی کہ آگے بڑھتے گئے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کیونہ شویب اختر ان سب چیزوں میں بشواہ سب پہلے سے بھی نہیں رکھتے تھے انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا ہی ہی بری بات ہے جس کے حساب سے شویب اختر نے بھی پہلے بھی یہی کہا اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں ایسے میں دوستہ آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دیں شویب اختر پہلے ایسے کرکٹر ہوں گے جنہوں نے ڈرکس ریلیڈیڈ ایشیو میں اپنا بیان دیا ہے ایسے میں اب کافی زیادہ ہیں معاملہ ضروریوں میں ہے تو ایک ایک کر کر سبی کے سٹیٹسمنٹس آئیں گے لیکن یہ بیان کافی زیادہ شاکنگ تھا کہ کرکٹ چیزوں میں بھی ایسی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ کرکٹ کھیل کے لیے کافی زیادہ بری بات ہے دوستہ آپ کو شویب اختر کیس بیان پر کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹس رو بتائیں دوستہ جلدی شروع ہونے والا ہے بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ میں توفانی اوڈیائی مقابلہ آئی پیل دوہزار بیس کے بعد دوستہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے غلاب بھارتی ٹیم پہلا ونڈے مقابلہ جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیجئے بھارت بنام آسٹریلیا کے بیچ میں آئی پیل دوہزار بیس کے بعد در شروع ہونے والا ہے کافی زیادہ طوفانی وبہین کر مقابلہ جی ہون دوستو یہ اوڈیائی مقابلہ کھیلا جانے والا ہے ستائیسے نومبر کو ایسے میں انڈیا ٹور کرنے والی ہے پوری آسٹریلیا کا جہاں یہ پہلا اوڈیائی مقابلہ کھیلا جائے گا ستائیسے نومبر شام یعنی صبح وہاں کے صبح نو بچ کر دس منٹ پر جی ہون دوستو وہاں کے نو بچ کر دس منٹ پر شروع ہوگا یہ اس طوفانی مقابلہ سب سے پہلے وینیو کی بات کریں تو پہلا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے کافی زیادہ طوفانی ترقصے سیڈینی کے میدان پر تو اس کے بعد دوسرے اوڈیائی مقابلے کی بات کریں تو دوسرا اوڈیائی مقابلہ شروع ہونے والا ہے انتیس نومبر نو بچ کر دس منٹ پر جو کی سیڈینی میں ہی کھیلا گیا گیا ایسے میں اس کے بعد تیسرا اوڈیائی مقابلہ کھیلا جائے گا دو ڈیسمبر کو جو کی کینبرہ کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا سب ہی کو بتا دیں چھے ڈیسمبر کو ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہے چھے ڈیسمبر کو ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہے ہنڈ ڈیسمبر کو بھی ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہے اس میں دوسرا ابحاث سب ہی کو بتا دیں کافی زیادہ طوفانی دورہ ہونے والا ہے بھارتیہ ٹیم کے لیے اس میں ان کا کافی زیادہ بڑا شیڈیول بھی ہے جہاں ان کے پاس اے ٹیسٹ مقابلے بھی شروع ہونے والا ہے اس میں اے ٹیسٹ مقابلے بھی ان کے پاس چار رہیں گے جو کی کافی زیادہ دھوم دڑا کے وقت طوفانی رہیں گے دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں چار ٹیسٹ تین ٹی ٹوینٹی اور اس کے ساتھ تین اوڈیای مقابلے کھیلے جانے والے ہیں آسٹلیا کے دورے کے لیے جو ایک کافی زیادہ بڑا ٹور مانا جاتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل ٹیم کے لیے اسے میں کافی زیادہ بہترین ہوں گے چار اوڈ ٹیسٹ بھی دیکھنا جو کافی زیادہ طوفانی سکوڈ کے ساتھ ادھری ہے بھارتی ٹیم اس کے لیے دیکھنا کافی زیادہ رومان چکر ہوگا کہ اس حساب سے ٹیم مینجمنٹ ورک کرتی ہے بھارتی ٹیم کی دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم ساتھ جیت پائے گی آسٹلیا سے یا نہیں اس کا جواب ہمیں کومنٹ نظر بتائیں دوستو ہنڈیا بنام آسٹلیا کا ستائیسے نومبر سے شروع ہونے والا ہے طور جس میں بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی اوڈی آئی و ٹیسٹک رگٹ کھیلنے والی ہے آسٹلیا جا کر اس کے لیے دوستو آپ سبھی کو بتا دیں بھارتی ٹیم کے سبھی کلاڑی آئی پیل سماپ دونے کے بعد پوری طرق سے تیار ہو گئے تھے پی پی ای گیٹ سے پہن کر سیدھا آسٹلیا روانہ ہو چکے تھے دوستو آپ سبھی کے لیے انٹرنیٹ پر کافی ایک تڑکتی بڑکتی نیوز سامنے آ رہی ہے دوستو ان تصویروں میں آپ جو جرسی دیکھ رہے ہیں رومر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھارتی ٹیم آسٹلیا دورے کے لیے یہ جرسی پہننے والی ہے جی ہاں دوستو ایک کافی بڑی تڑکتی بڑکتی نیوز ہمیں مل گئی ہے کیونکہ ایک انوکی ریڈ رو جرسی سے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافی زیادہ کلر فل و بلیک اینڈ ریڈ تھوڑی سی ٹائپ کی جرسی ہے یہ اس میں دوستو آپ سبی کو یہ بات پہلے ہی کلیر کردیں اوفیشل طور پر ایسا کچھ بھی سٹیٹمنٹ نہیں آیا بی سی سی آئی یا آئی سی سی دوارہ کی بھارتی ٹیم کی جرسی چینج ہونے والی ہے ایسے میں آنے والے سمیمے یہ بھی چیز کلیر ہونے والی ہے دوستو آپ سبی کو ایک بات ہم پہلے ہی کلیر کردیں اس سے پہلے بھی ایک دو بار ایسی ہی رومرز آئی تھی بھارتی ٹیم کی جرسی چینج ہونے والی ہے اور ان کی جرسی کچھ اس پراکار رہے گی ایسے کچھ رومرز اس سے پہلے آ چکے ہیں لیکن وہ کبھی ہوا نہیں ہے ایسے میں اس چیز کی بھی ہم گیارنٹی نہیں دے سکتے انٹرنیٹ پر جو ایک تصویریں وائرل ہو رہی ہیں بھارتی ٹیم کی نئی جرسی کی یہ پوری طرح سے سچ ہے کیونکہ انٹرنیٹ پر کافی زیادہ چیزیں آتی ہیں جو کبھی ہو نہیں سکتی ایسے میں جرسی لگ تو کافی زیادہ سندر رہی ہے ایسے بھارتی ٹیم اگر ایسی جرسی کو پہن کر آسٹلیا کے غلاف کیلے کی تو کافی زیادہ ایک مزہ ضرور آئے گا اور کچھ نیاپن بھی دیکھے گا بھارتی ٹیم کی جرسی میں ایسے میں آنے والے سمیں میں دیکھنا کافی زیادہ رومان چکو کا بھارتی ٹیم کیسے دکھے گی اگر وہ نئی جرسی پہنتی ہے یا پھر ہماری اوریجنل بلو کلر کی جرسی ہی رہتی ہے بھارتی ٹیم کی جو کی سادے وقت پر بھارتی ٹیم بہنتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم کو اپنی جرسی بدلنی چاہیے یا نہیں اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں دوستو بھارتی ٹیم کے سکسر کنگ یوراز سنگ کے نام ویسے تو انٹرنیشنل وڈومیسٹک کرکٹ میں کئی سارے توفانی ریکارڈ اپنے نام کیے ہیں چاہے وہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ ہو یا پیرو ڈی آئی فارمیٹ ہر چیز میں یوراز سنگ کا نام کافی زیادہ آگے رہتا تھا جب وہ توفانی بلے بازی کرتے تھے دوستو آپ سب ہی کو بتا دے ایک وقت ایسا آیا جب یوراز سنگ 2011 کے ورلڈ کپ کے وقت کینسر سے جود رہے تھے ایسے میں کینسر ہونے کے بعد یوراز سنگ شیر کی طرح واپسی کرنے لگے بھارتی ایٹ ٹیم میں ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دے بھارتی ایٹ ٹیم کے لیے جب 2017 میں یوراز سنگ واپسی کرتے ہوئے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے تو یوراز سنگ نے ایسا ریکارڈ بنایا جسے آج تک کسی نے نہیں توڑا ہے اور وہ آج تک بھارتی ایٹیم کے کرکٹ اتحاس میں سنے رکشنوں سے لکھا گیا ہے دوستو آپ سب ہی کو بتا دے یہ ریکارڈ ہے بھارت بنام انگلینڈ کے توفانی اڈیائی مقابلے کے بارے میں جب یوراز سنگ و مہندر سنگ دونی توفانی بلے بازی کرنے آئے تھے اور بھارتی ایٹیم کے مہتر ستائیس رن پر ہی تین بڑے وکیٹ چلے گئے تھے رسی میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دے ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے یوراز سنگ و مہندر سنگ دونی دوستو اس مقابلے میں دونوں نے مل کر اتحاس رج دیا تھا جہاں دونوں کی پارٹنرشپ نے 256 رنوں تک لگا دیا تھا بھارتی ایٹیم کو چونتی وکیٹ کی پارٹنرشپ کے لیے جی ہاں دوستو 256 رن لگا دیئے تھے چونتی وکیٹ کی پارٹنرشپ کے لیے ایسے میں دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں یہ پارٹنرشپ کرکٹ اتحاس میں دوسری سب سے ہائیسٹ ہے ایسے میں چونتی وکیٹ کے لیے دوسری ہائیسٹ وکیٹ پارٹنرشپ ہے اوڈی آئی کرکٹ میں اس ریکارڈ کو آج تک شاید بھارتی ایٹیم کا نہیں کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کی ٹیم کا گلاری نہیں توڑ پایا ہے جی ہاں دوستو کافی زیادہ رومانچک وہ بہترینی ریکارڈ یوراز سنگھ وہ مہندر سنگھ دھونی کے نام کیونکہ اس مقابلے میں 150 سے زیادہ رن منایا ہے تو یوراز سنگھ نے اس میں دوستو سبھی کو بتا دیں اس چیز کو اتحاس میں ابھی تک سنے ریک شروع سے لکھا گیا ہے کیونکہ یوراز سنگھ کا ہر ریکارڈ کافی زیادہ دھون دھڑاگا ہوتا ہے اس مقابلے میں بھی یوراز سنگھ نے بیسی توفانی بلے بازی کر کر بھارتی ایٹیم کو جتایا تھا دوستو آپ کو یوراز سنگھ کیے بلے بازی اور ریکارڈ کیسے لگا ہمیں کارڈ میں ضرور بتا دوستو بھارت اور پاکستان کی رائیولری ہمیشہ سے ہی کافی زیادہ گرمہ گرم رہی ہے یہ بات ہم کچھ زیادہ بڑا چڑھا کر آپ کے سامنے نئی پیش کریں گے کیونکہ مائندر سنگھ دھونی جب بھی آ دا ہے توفانی بلے بازی کر دے ہیں اور آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی مائندر سنگھ دھونی کے ایک ایسے ہی توفانی کارنامہ کے اوپر آدھاریت ہے جی ہاں دوستو یہ کہانی صرف وہ مائندر سنگھ دھونی کی نہیں پاکستان کے توفانی آرڈانڈر اور پاکستان کے پوروے کپتان شاہید آفریدی کے اوپر بھی ہے جی ہاں دوستو یہ بات ہے بھارت بنامہ توفانی پاکستانی ٹیم کے بیچ میں دوزار پانچ وہ کھیلے گئے توفانی اوڈی آئی مقابلے کے بارے میں جی ہاں دوستو یہ مقابلہ تھا کافی بہتر اندرگ سے دوزار پانچ میں کھیلا گیا جب آمنے سامنے آئے تھے بھارتی ٹیم کے سب سے بیسٹ فینیشر مائندر سنگھ دھونی تو پاکستان کے سب سے تیز سراروہ چالاک آرڈ آنڈر شاہید آفریدی جن کو لوگ بوم بوم کے نام سے بھی جانتے ہیں ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں اس مقابلے میں جیسے ہی مائندر سنگھ دھونی کے ہاتھوں ایک چوکہ کھالیا شاہید آفریدی نے تو انہیں کچھ باتیں کر رہے تھے ایسے میں دوستو آپ سبی کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں کہ مائندر سنگھ دھونی چوکہ لگا تھے یہ کچھ موں میں بات کر رہے تھے شاہید آفریدی اس کی اگلی گیند پر مائندر سنگھ دھونی نے ایک توفانی چھکہ لگا کر کرا رہا جواب دیا شاہید آفریدی کو اس کے بعد بھی شاہید آفریدی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کیونہ شاہید آفریدی کافی بہترین ہے انہوں نے اس کے بعد کافی زیادہ پلان منایا فیلنگ کو سیٹ کرنے کا پریاست کیا مائندر سنگھ دھونی کو آؤٹ کرنے کے لئے لیکن مائندر سنگھ دھونی ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے دوستو آپ سبی کو بتاتے اس کے بعد بھی توفانی بلے بازی ایک اینڈ سے جاری رہی توفانی کے اندبازوں کی آگے پاکستان کی ہے جی ہاں دوستوں کے ساتھ ویرندر سہواک کھڑے تھے بلے بازی کرنے کے لئے نمبر تین پر آئے تھے مائندر سنگھ دھونی دوستو ایک اور سے مائندر سنگھ دھونی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے جہاں وہ توفانی بلے بازی کر رہے تھے ایسے میں شاہید آفریدی کے اگلے ہی اور میں ایک اور توفانی چوکہ لگا دیا مائندر سنگھ دھونی نے جسے دے کے شاہید آفریدی پوری درقے سے حق کے بکے رہ گئے انہوں نے دل میں کہا ہوگا کہ میں نے کیوں مائندر سنگھ دھونی سے پنگا لیا دوستو آپ سبی کو بتا دے کافی زیادہ توفانی بلے بازی کرتے ہوئے مائندر سنگھ دھونی نے اس مقابلے میں ایک سو آرتالی سرن لگا دیئے تھے جی ہاں دوستو مائندر سنگھ دھونی کو جب بصہ آ گیا مائندر سنگھ دھونی نے ایسی بلے بازی کی ایسے میں شاہید آفریدی کی ایک غلطی کافی زیادہ بھاری پڑتی بھی نظر آئی پوری پاکستان ٹیم کے اوپر حالانکہ اس مقابلے میں شاہید آفریدی نے زیادہ گیند بازی نہیں کی لیکن ایک طرف سے جب مائندر سنگھ دھونی توفانی و فاسٹ بولروں کے پیچھے پڑ گئے چھکے اور چھوکے لگانے کیلئے ایسے میں مائندر سنگھ دھونی نے گصے میں آگر ایسی توفانی بلے بازی کی مانو کل بلے بازی ہی انہیں کرنے نہ ہی ملے گی ایسے میں کافی زیادہ بہترین و کافی زیادہ آگرشک بلے بازی ہم سب ہی کو اس مقابلے میں دیکھنے کو ملی ان کے ساتھ ویریندر سہواگ نے بھی اس مقابلے میں کافی زیادہ طرفانی بلے بازی کی سپورٹ اچھا ملا مائندر سنگھ دھونی کو نمبر تین پر آنے کا چانس ملا تھا یوہ کی ہلاڑی تھے اس وقت تو مائندر سنگھ دھونی نیا نیا چانس میراتہ بھارتی ہے ٹیم میں جس کا پوری طرف سے فائدہ اٹھایا مائندر سنگھ دھونی نے اور کافی بہترین طرف سے اس مقابلے میں اٹھ دو شدک لگا کر پورا شدک اپنا پورا کیا اور ایک سو اٹھالیس رن لگا ہے اس پوری مقابلے میں دوستو آپ کو مائندر سنگھ دھونی وہ شاید آفریدی کا عامنا سامنا ہے